موسیقی 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 انہیں سڑے گفتگو میں شامل ہیں نوجوان صحافی تذجہ نگار اشوک شرمہ موسیٰ پروگرام میں شامل ہیں ہر افتے کو نکو عوامی موضوع دیوالے سا عوامی مسئلن دیوالے سا ایشوز ہیں انہوں نے گار بول کرنا ہے انہوں نے سا کرو گا اسا عجو کے پروگرام میں اسا سا شامل ہیں انہوں نے انجمن تاجران سندھا ہے انہوں نے جا دپٹی کنوینر ہیں انہوں نے حجی رحمت اللہ سندھ انجنیر اساس اگر جو کے پروگرام میں شامل ہیں انہوں نے جی کو ہیدر آباد میں جی کو ٹیکس لاغو تھی ہوا ہے تاہکلے ڈیفینس یہاں کے وڈے ہائیلی انہوں نے پرائز جی علاقے جی غز آئیں کاسم آباد جو آئیں سٹی جو لطیف آباد جو یہاں ہیدر آباد جی انہوں نے گوٹیل علاقے جو غز ہے کہ جی ترو ٹیکس یہ کییں تھی سکے دو انہوں نے رحمت اللہ سندھ اے بی آر جی لاغا پہلے اکتیار انسان انجمن تاجران سندھائی انجمن تاجران پاکستان جی اگوال انسان اسلام آباد میں میٹنگ کئی آئے لاغا پہلے اکتیار انسان اے بی آر جی ڈیپارٹمنٹ سان انہوں نے انہوں نے انہوں نے گال کے کنسیڈر کہوائے ہیں انہوں نے خود حیران تھی ہیں انہوں نے فیکٹ فائننگ انہوں نے بودھائی آئے تو اسے ہیدر آباد میں ہی ہیں کی ہیں ہیدر آباد جی ہے لاغن کے تاں کمپیر کہوائے ہیں انگن اکھرنسان کالونیز جا گوٹھن جا یہاں ایریکلچر لینڈ جا سب دیکھے ڈیٹا گرد کرے انہوں نے خود ایف بی آر ڈیپارٹمنٹ حیران تھی ہوائے انہوں نے ریسپانس کہوائے ہیں انہوں نے تیب گال بول کرنا سی تو یہ ریٹر واپس تھی سگن تھا سو پروگرام شروعات کریوں دا شروع سے ہی کوششک ناظرین ہے نا کے پاند ود میں ود تھوڑو سادے انداز میں آم فہم میں پیش کریوں دا جی ہیں پبلک آم معنو سمجھی سکے چھاکا انہوں نے ہر معنو اور پراپرٹی تا ہے نا کے نا کے فاؤں میں کچی آبادی میں ہو جے گوٹھا میں ہو جے کہ کالونی میں معنو رہند ہو جے ہر معنو اور پراپرٹی آ دکانہ تھوڑی گڑی زمینہ تا زائرہ ہی ایڑو ٹیکسز جو مسلو ہے جو صدو سو مانو جی انہوں تے اثر انداز تھے تو مو جو گال کہی آئے تھا ہک دم ویہ پرسن سندھ گورمنٹ ٹیکس پراپرٹی تے ودائے ہو آئے اہیں فیڈل اے بی آ جو ٹیکس ایڑو ود ہو آئے جو وہ کروڑن اے اربن کروڑن واری پراپرٹی ہک دم اربن میں گورمنٹی ریٹر ساں کنورٹ تھی ہوئے ہیں کروڑن جی ہک دم اربن میں آپ بلکل خالی صاحب تاہی گا صحیح ہے اصل میں گورمنٹی ریٹر ساں دیا جڑے سال پورو تھی دو آئے ہیں پور ٹیکسن جی کلکولیشن تھی دیا تو پور ٹیکسن جی کیڑن کیڑن مد میں آسان کے ٹیکس ودیک آئین ہی پاکستان میں وہ کیڑو شعب ہوا جے کو ودیک ٹیکس نیٹ میں اچھے پیو آئین کتھاں پیسہ ودیک ملدہ ایف بی آر جے کو وفا کی حکومت جو ادار ہوا فیڈل بورڈ آف ریوینیو انہیں بے ان بیرے چالا کی کہیا انہیں چھاک ہوا ہے تو پاکستان میں جے کا ریل اسٹیٹ سنلاگا پہلا جی ہیں زمین ہوئے ان پلاٹ ان گھر ان وہ کمرشل سائیڈ ہو جن یا نان کمرشل انہیں جی جے کو ایک کوئی ریوائز کہ ہوا شہین کے تھو رو انہیں میں انہیں چھاک ہوا اسپیشلی ہیدر آباد جے کچھ ایریاز کے انہیں میں پاکستان جا جے کے ایون کیٹیگریہ جے میں اسلام آباد ہو جے لاہور ہو جے کراچیا ڈیفینس ہو جن تک کاسم آباد جے دے ایریاز خیب انہوں میں شامل کرے چھڑی آتے ہیں ہیدر آباد سنی کے جی بلکل تک انہیں جے کرے جے کو سو کاسم آباد ذکر انہیں کرے کہاں پہ تو کاسم آباد جے کو آجاتے ہیں ریکارڈ میں ایگری کلچر لینڈ آ سٹی سروے انہیں انہیں جے جے کو تو کانون مطابق انہیں دے کو ایک ٹیکس آئے ہی کو ان پر انہوں باوجود انہوں میں مانا ایک لو تھی ہوا آنے جگہ ریل اسٹیٹس ہاں لگا ہے پہلے مانو ہیں جے کوئی کاروپار کن تھا انہوں میں ایک ڈی وڈی کرایا گھنٹی جی لے رہا آنے میں کاروپار ٹھپتی ہوا کاروپار ٹھپتی ہوا انہیں میں تھیانی ایک خپن دو تو گورمنٹ کے انتے ایفرٹس کان خپنا جگہ فانانس منسٹری آوے ان کے ڈائرک ڈیل کرے تھی انہوں کے انتے آواز تھا ان گر جیا پر انہوں کھے تو مانا ایک باشا آئے نہیں انہوں کا سمجھ میں گال اچھے ہی کوئن تھی بیا نان اویر ہیں جے کے بیا ایم پی ایز یا پارلیمنٹ ہیں انہیں کرے انہوں میں جے کے یہ تنظیم ہوئے ہیں جہیں کاسمات بزنس فورم آیا یا انجومن تاجران سندہ انجومن پاکستان آیا یا چیمبرز جے کہ ان ہوئے اوئے پینجے تھرو انہوں تے مانا تھرو متحرک چھوئے ہیں انہوں نے اسلام آباد تا ہی مانی ماملو پوچھا ہوا ودیگ انہیں میں رحمت صاحب بدائے سکے تو پر جے کو عام مانوں جے تاں چاہے ہوا تھے انہ میں یہ تین دوائے تھے جے کا برقسمان جو پاڑ انہیں انہیں تے وری یہ ایکسپیلینیشن کا آنگا وری وٹھو تا پا رحمت گا پری تھرو سمجھی وٹھو تا کیا آئے سا جو ٹیکسز جو ماملو پراپرٹیز جی وہاں انہیں جو اسنس چھاہے انہیں مقصد چھاہے منہو گورنمنٹ کے ٹیکس ونے تو بزنس اگیاں ودھے تو انہیں تے گالا ہے اوپو ٹیکس ودھے ہیں انہیں تے پاڑ تھوڑو ڈیٹیل سا ہونے کے ایکسپیلین کرے سکوں کہیں ملکہ کے ترکی وٹھانے لائے ریال اسٹیٹ وڈو عمل کرتی جی ہیں کہ جی تک کہیں بہرہری ہے کہ شہر میں آباد کرنے ہاں تو وہ ریال اسٹیٹ جو کارو بارا کہیں منا زرعی زمین اکھے کہیں منا اسنان کے رہائشی الائے کو یا اس کی مٹھائنیاں رہائشی الائے کرنے ہاں شاپنگ سنٹھائنیاں جی ماں ودھے میں ودھے روزکار ملے چھوٹا ہنہ وقتے جی کہ بیروزگاریاں انہیں جو واحد حلوہ بیروزگاری ختم کرنا جو ریال اسٹیٹ چھوٹا ترہاں کے خبرات ہے ریال اسٹیٹ میں گھٹے میں گھٹے گریب مانو جی انویسٹا جے کو اترو کمائے سکے تو جو پانجاب اچھا پڑھا سکے تو ہکرو ایمان در آفیسر جنکہ طاقت نہ ہے کہ وہنے سپر اسٹور کھولنے جی کہ دکان کھولنے جی یا کتھے بی جو ملازم تھے جی چھوٹا تقریباً اٹھ نمہ کلا کا وہ ڈوٹی کرے تو سرکار جی انہیں کہاں پہ انہیں کہ بہر ٹرے مہینہ کلا کا ملن تھا پرائیویٹ مانا کرنے جی اوہ آہے واہے دھال انہیں جو نوکری آ رہے مانو ایمان در مانو جو تو وہ شام جو اچھی پراپٹی ریل اسٹیٹ ساری ریلیٹیڈ انہیں جے کریں گے ہکہ مہینے میں ہکو کرائے جو صدوب کرائیں دو تو انہیں کہ پنچ ادہ ہزار بی ہزار پنجیوی ہزار کرائے میں ملینا انہیں کہ تقریباً پگھارا جی ادھویا پگھارا جی طرح بیار پر سامنے ٹیکسز یہ کیا ہے نا مانا جی کہ یہ بزنس ہلے دو تو مانا ٹیکس کلے دو مانا چندوستا تاہاں انہیں نچے جو ہکرو دکان بندتے تو یا ہکو مانو بندتے تو مان چندوستا ہکو گھر بندتے تو ہکو گھر بندتے تو جے کرے ہکرو مانو بیروزگار تھے انہیں جو بچہ انہیں ماتا تاں ہن ٹیکسا جی تکرے تھا کہ میں کلیر بودھائیاں تو ٹیکس اترا و دھیان ہے اترا ٹیکسا و دھیان جو جے کرے کیر سوچے بے یا تو پانچی شہ وکڑی انہیں گے ٹیکسا نوارا کے لیے کی ہیں مانا انہیں ایکزیمپل پاندے گا مانتا ہی بودھائیں تو انہیں دے پہنی ٹیکس کترو ہانے انہیں جو ہکدم کیے کترو و دیوں سایانے اسان اچھوں پیر کمیرشل پلات تے اسان جے کمیرشل پلات جو سپوز بہ ہزار پیہ گزو بہ ہزار بابیے سو رپیہ سرکاری سندو گورمنٹ جے کہ نالو جن تھا ڈی سی ریٹ ڈیپٹی کمشن ریٹ تے کندہ ہوا جے کی سندو گورمنٹ بہ ہزار سو رہ ستنہ جی بجیٹ میں ویہ پرسند پانچہ ریٹ ہو دایا مانا ہکہ گزہ جی سرکاری قیمت آئے اگ میں ہوئی اٹھ سو اسی رپیہ ہانے تھیا ہکو ہزار پنجوان جار بڑا ویہ پرسند رساب سن مانا ہکرے سال میں ہکہ گزہ جی کیمت ہکہ سال میں مانا ہوئی ویہ پرسند ودھی سندو گورمنٹ آئی انہیں کلا کلا ٹیکس ہیں انہیں میں پیرہ در ایسا بھریندہ ہوں جی ہے اسٹام ڈوٹی ہے جو ہکو پرسند وہ بھریندہ ہوں ہکو پرسند ریجسٹیشن بھریندہ ہوں آئیں جے کرے بس چالین والاں کھا پیلا متھے ہوں دو یا انہیں دو کمرشل اے جا ہوں دی انہیں دے اڈہی پرسند کے پیٹر ویلیو ٹیکس جنگ ایسا سی وی ٹی ٹیکس بھریندہ ہوں انہیں کے گین ٹیکس چندہ آسی گین ٹیکس ٹھیکا ہکو پرسند ہکو پرسند بھریندہ آسی پر اوہ گین ٹیکس آسانی دہا آسی پرامشنل اے ڈی سی ریٹ جے مطابق اچھا اوہ تکندہ ہوا اوہ برن جے کوہ سا جو تے تھلا منہ پرامشنل گورن میں جے ڈی سی سابن جو ریٹو ڈی سی ڈی پٹی کمشن ریٹس تے کندہ ہر دلے جا پہنجا ریٹ ہیں ہر ایڈی طریقہ تھا ہیڈر آباد میں ڈی سی ریٹ ہیں ٹوٹل چین کٹیگریز میں براہ رہا ہے ٹوٹل چار کٹیگری آئے ہیں پینی کٹیگری سپوز جی ہیں اٹھاوی سو رو پہ گز ہو آئے آخری کٹیگری اٹھ سو اسی رو پہ گز ہو انہیں میں وی اپ پرسند مانونہ نہ بتایا ہو ٹھیک ہے یہ ڈیفینس آ یا ہیڈر آباد جا چکے پوشل آئے کہا انہیں جو میکزیمم ریٹ اٹھاوی سو رو پہ گز ہو پہ رہے ٹھیک ہے آئے گھٹے میں گھٹ ریٹ ہوئے ہو اٹھ سو اسیر پہ انہیں میں سندھ گورنمنٹ بہہزار سو رہ سترہی بجیٹ میں وی اپ پرسند ہوتا ہے وہ مانون خوش تیا پر خبر رہی آ پہی جو مانا جکرہ بجیٹ کھا پہ رہے تھے یا بلتیا ایکٹی جو لائے تھے ایکٹی جو لائے تھے پاکس وفا کی گورنمنٹ ایکٹی جو لائے کڑیو تا ہکڑو مانو گین ٹیکس بھرین دو منا بہ پرسند چار پرسند بھرین دو ایڈوان ٹیکس اچھا خوش تیا جیس ٹھیکا بلائیو بریندازی جے کرے اچھا جو پاکستان مستقب دے تو طاقتور تھے تو ٹیکس بھرینداز نہیں پر اپی آر وڈے میں وڈے میں وڈے گھڑو بم کرائے ہو جے کو پراپٹی ڈیلر تھے انہیں پنجھ ریٹر تے کرشیا ایف بی آر دیپارٹمنٹ ایف بی آر کے کھا پوچھنے کیسا سلاحب نہ کر مانا یہ ہوتیو ایکٹی ڈیسٹمبر جی کو اپلائی تھیو بی آگست کھا ٹھیک ہے مانا بجٹ کھا پو ایکٹی جو لائے جاتیو پر بی آگست کھا تھیو انہیں میں ماتا ہے بودھے ہاتھ ہے ہاں نے جی کو بہہزار باوی سو روپی آگست کمرشل لے جا میں انہیں جو ایف بی آر ہیدر آباد بھی ریٹر کے ہوا ہکو لکھر با گز ہکو لکھر با گز کمرشل پلات آئیں آم میں آئیں آم جو کی اصلا جو ریزننش لے رہا ہے انہیں جو پنجھوی ہزار با ریٹر مانا جی کہ نے کاسم آباد جو ہیپی اومز یا کے سفاک کے کعب کالک سے بل کرو چیدی گوٹ چاو حالہ نہ کوچو جی کہ کاسم آباد جو گریب میں گریگلا پر کاسم آباد میں گوٹ سمجھو جو گوٹ ہے جو کجھو سو جے کریں کہ ریگلر کر رہے ہو پنجھوی ہزار با گز جنہیں مارکیٹ ہمیں ٹوٹل کیمت آئے پنسوار بیادرس مارکیٹ ہمیں مارکیٹ ہمیں مارکیٹ ہمیں مارکیٹ ہمیں دنیتے پانگال بول کرنیو تھا ہکو لنے بریک وٹ ہوندہ واپس موٹو تھا مارکیٹ ہمیں مارکیٹ ہمیں ہندراباد بیرو ٹائم میں گالا ہوں پیا نوان ٹیکس جوالے ساں جے کہ پرپٹیز تے ٹیکس لاغو تھا انہیں جوالے ساں چھو روزیں ہیتا ہے رحمت اللہ جے کہ گال کرے پو انہیں تے برا لکھڑو باکے ہی ڈاڈی کنفیوزڈ سورتا آلا ہے جنوان جو پرپٹیز ہے یہ اترو ٹیکس کی ہیں گو ٹھے مانوں گا یہ ٹیکس کی ہیں بھرے سکندو ہکڑے ہکڑے گز جن جی پانچ سور بھی آویلیو ہوئی وہ ہکڑم پندرہ ہزار تھے تو پندرہ ہزار گز گورنمنٹ جے ریٹ جے حساب سا تو یہ کی ہیں ہاں ہی جے کہ گریب ہی ہیں وچولے تب کے آمانوں ہیں ناؤں سمجھا دو ہونے لائے خریدیں فروخت جو کوئی یہاں مام لوو آئی اور ناممکن تھی تو ہونے یہاں سببا تمہنا ان کے ہی بزنس آئے انہیں ساں لاغا پہل جے کہ بھی کارنر سبہ ہی مطلب اکڑے بہران واری صورتہال میں ہیں ان میں یہاں ہے جسو اف بی آر جا جا کہ ادراباد میں ریجنال آفیس ہوا ہے انہوں نے جا عمل دار ہیں ڈپٹی کمشنر مکرر ہیں سب شئیوں پر انہاں جی یہ آفیس ہوں سمجھو تو یہ گیر فال کی سمجھو انہیں انہیں جو کو کم نہ آئے سوائے روگو سال میں انگکھر جاری کرنے جائے آنے جی کے یہ تھینڈ تا ہییں کھپے تو جی کے بھی پرپوس تھین تھا مثال دور ایف بی آر کو نو ٹیکس ریوائز کرے پئی یا انہیں میں وعد پرپوس کرے پئی تا پہنی ریجنل لیول کھاں بٹھی انہیں جی لگا پہل مانو ہیں انہیں جی مارکٹ جی سروے تھین کھپے انہیں انہیں کی دسند گورنمنٹ جا چھا رول سین انہیں جا کترہ ٹیکسی دین انہیں مارکٹ جی کا انہیں چھا صورتحالہ کرنٹ سیچویشن چھا ہے انہیں میں جی کے ریال اسٹیٹس ہیں لگا پہل اتار چڑھو گے دسند کھپے یہ سجو کلکولیشن کرے پو انہیں تے ڈیبیٹ تھے انہیں کھپے آئیں جی ہیں فورمز ہیں انہیں جا ریال اسٹیٹس ہیں لگا پہل جی کے مانو انہیں جا انہیں ساں تھی انہیں کھاں پو انہیں تے امپلیمنٹ تھے نا تا جی ہیں زمینی حقیقتن کی لسند شہیوں سامو اچن پر یہ صورتحال بلکل انہیں جی ابتڑا انہیں میں پیرے ہوں تو تھید ہو تو انہیں جی نائلی سامو دی اچھے تو جنہیں مانو کے خبر ہی نائے دے عیدر آباد جیب اوائی صورتحال رکھی دن جگہ لاور اسلام آباد جیا جہاں کراچی ڈیفینس جیا انہیں کھاں ودی بھی کیڑی نائلی تھی منہ ایک دم ایک رو سموت بزنس حلے پہ ہو انہیں ماں گورنمنٹ کے ٹیکسز بنجن پہ آ بزنس حلے پہ ہو سوئے زارہ ہر تل کے ہر زلے میں بزنس آئے ہزارے لکھے مانو انہیں ساں انہیں لاغا پہ آئے منہ انہیں کم ہے کہ ایک دم انہیں لاغ کرے چھے جو ہے جنہیں بزنس نائلند ہوتے زارہ ٹیکسز کی ہیں گورنمنٹ کے بھی دا یہ انہیں بہت شئی تین پہ ہوں نا اکڑو دا مانو جی جن جی سیڈا پہ اوہ پریشان تھی دو بیو جے کہ مانو یہ کاروبار ڈیلی بیسس تے کن تھا اوہ پریشان تھی دا سندھ گورنمنٹ کے یا گورنمنٹ کے کتر نقصان تھے تو ڈیلی بیسس تے اوہ اربین روپین میں کرونے روپین میں تھے تو انہیں کرے پر تانیسو دے انہیں میں آنیا تھے گورنمنٹ جی طرفاں انہیں کاب پیشرف نہ تھیا نہ وفاق سان کو رابطوں چھوا نہ سندھ گورنمنٹ انہیں تھے انہیں کا حرکت میں آیا تھے انہیں سجی صورتحال کی ڈس جے یہ سجی اکڑی کراہ موجودا جی کا آنے آستے آستے سامو اچھے پہی میڈیا میں بچے پہی یا پان لگے تو تینے جی تے سیریس سنو پاؤنڈو گورنمنٹ کے ایف بی آر ڈپارٹمنٹ کے لگرسہ نہیں کرنی پاؤنڈی لے وفا کی حکومات جگہ وفا کی فاناس منسٹری یا وہ انہیں جو نوٹیس وٹھن کپے ہونے گے وہ ان کے ڈسے ایف بی آر جے تھرو افیشل سا میٹنگو تھے ان جے ان ریال سٹیر سا لگا پھل مانو ہیں انہیں جو پوہ وانی انہیں تے یو اکڈی ریالٹی منجنی پاؤنڈی انہیں گے دمینی حقیقتن کی ڈسے ہیں دے ادراباد جے بارے میں اتخاص توڑ دے ہاں مونجو یو کیالا تو یہ تمام اکڈی رحمتواری گا سیہا زالمانوں اگداما یہ وہ روایت سے ان کا پہنے گے گورنمنٹ چھا سوچے منا یہ قدم ایڈو ٹیکس لاغو کرے چھے جو یا انہیں جو پیری طریقے کار کیوں ہن ماتا ہے بجیٹ ٹھین ہے اسامنیوں بجیٹ میں اکڈیو ٹیکس رکھے جنہیں بجیٹ ٹھین دیا تا ہر مانو خبر پر مٹھن دو آتا با ہیئے شے مہاں گی تھیا یا ہیئے شے سستی تھیا پر پراپٹی بنا جو ٹیکس لگو آسان تے پاکستان میں لگو آ پر اسپیشلی جو ہیدر آباد بودھے ہیں تو تو وہ بجیٹ میں لگو ہی کو نہیں بجیٹ خواب پو منی بجیٹ انہیں ٹھائیا صرف پراپٹی اللہ اچھا ایک اٹی آگست تے ہی کرو نوٹیفیکشن نکرے تھو بی آگست تے اپلائے تھے تھو انہیں میں جے میں بپرسن گین ٹیکس چار پرسن ایڈوان ٹیکس بندھا تھیں پر تاکہ بھی گارب دیا تھا ڈسمبر جے چھہیں تاریخ ہے ڈسمبر جے چھہیں تاریخ ہے چھپ پرسن اوٹ ٹیکس تو بھرے ہو سی پر ٹرے پرسن بھی اوٹ ٹیکس تو بھرے تھا جو نالوڈ نوڈا تھا ڈیوالو ٹیکس اچھا انہیں ٹیکس پر مطلبات تاہاں جے کریں مارکیٹ میں پانچی پنچے لکھے روپے جو پلات بکک کرائے ہوا اجو خواہ پنچہ سال پرے چار سال فلیٹ دکار بک کرائے تو انہیں تاہاں کے بلڈر تاہاں کے پنچے دہیں لکھے میں ہوا پر جدہ ریجسٹ آر آفیس ہمیں لکھلا منا ویندہ سے ریجسٹ ہی کرائے تو جیترا تہاں پنچن سالن یا تن سالن میں پیس آنا انہیں گھا بینہ تاہاں پرے ای بی آر میں ٹیکس جمع کرائیں دو چوتھا ہکو لکھو روپے آگز تاہاں کے فلیٹ منا جی کرے فلیٹ آ تاہاں تاہاں فلیٹ بک کرائیں دو ہیتے ادراباد میں پنچ سو چس سو او منہ ایوریج لی ہزار بک ہزار بارہ سو انہیں جاتے ایکیہ سو روپے بھری دو فٹ والی ٹھیک آفیلیٹ میں رہوں تھا انہیں کے فائد ہوا پر جی کے اصانی کمرشل دکانا انہیں جو پنچ ستر ہزار بک گزہ ہک گزہ جی ہو دکان جی قیمت ہے سنی ہیدراباد سنی ہیدراباد کٹیگری چلنا ہے کٹیگری منا یہاں ہے پیری کٹیگری 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 چالی ہزار بک چوتھی کٹیگری پر اے بی آرن نے ظلم کے لوگ کہیوا تھا ہمیشہ پیریوں ریٹوں متھے ہوں دو آخری ریٹوں نے جی تکریہ بنے چوتھے ہیں سے برابر جانے پر اے بی آرن کہیوا مانا ٹوٹل ہکویسو خطاب کی دنٹرنیسن تیہا مانا جے کریں تو وہاں جو ریزی نشل پیلات پنچ سوی ہزار بک گزہ تو انہیں جی چوتھی کٹیگری پندرہ ہزار بک گزہ ٹرین کٹیگری پہ پندرہ ہزار بک گزہ پندرہ ہزار بک گزہ ہزار بک گزہ ہیدر آباد جو جو جے کے ریٹ مانا جا رہے مانا منسٹر صاحب ساہ اے بی آر جے چیرمنہ جا رہے میٹنگ کئی انہیں ریسین میٹنگ داری ہے مانا جی ترین تاریخ ہے مانا انہیں جی ترین جنوری دے میٹنگ تھی اتے ویاسی ریڈیو کیوں سی اتے ایسا جو عجمن تاجرانے سندو جو وفد عبل قیوم قریشی صاحب امین محمد صاحب ایسا جو عجمن تاجرانے پاکستانے وفد ہو عجمن بلو جے کو اسلام میں بیٹھوا نائی میر جے کو لاہور میں بیٹھوا میاں شفیق جے کو ملتار میں بیٹھوا سب وہ آسی انہیں گا پوری مکال کہ ہو راول پر یہ جے کو صدر و پیراچاس صاحب انہیں گے گھرائے ہو سی اے انہوں بچ صاحب ہے گھرائے ہو سی گجرات میں انہیں بیو آرائین صاحب ہو رہے جو فیصلہ با جو صدر انہیں گے بیارے موچو ہی حدراباسا ظلمہ انہیں ٹائم ورٹ ہو سی ہیں گا لہے ہو سی ہیں اتے ساڑھا ٹریک کلا کر دی چھو آجو انہیں چھا جسٹیفیکیشن ہوئی انہیں چھو دے ہیت ظلم کیا چھو آسا سا انہیں جے کا اے بی آرائی رپارمنٹ جو چھا ہو انتا اے بی آرائی رو چھ دو سو چواندہ اسہان کے پرے چیند تاوہاں جا نمائے دایا چو موچو ہکلو نمائے داو بودھایا سندھ جا ہدراباسا نمائے دایا ہدراباسا نمائے دایا جا ہدراباسا نمائے دایا کاب لسٹ کو نہیں یہ کراچی جا لاہور جا انہیں جا اسٹیک ہولڈر جے کہ اتاں جا اوے بیا انہیں جا لائے کراچی جو جو ریٹا چوتھی کٹے گری کراچی میں ٹھائزن ٹوٹل اٹھاک کری گئے جیکی کراچی چوتھی کٹے گریہ چوتھی کٹے گریہ پنجہ ہزار باگز کراچی جی لاہور جی اسلا بابا جی چوتھی کٹے گریہ کمرشل میں ڈہ ہزار باگز پر اسا جی چوتھی کٹے گریہ پنجہ ہزار باگز دکانہ جی کمرشل میں اسا جو ہی شاہے یہ مانا مانچو مانس جگرہے مانون منسٹر صاحب گرز کے سائن جتے تہاں ویٹھا ہو جیگی ای بی آر یافیز آوا سپریم کو جی ساموہا ای بی آر یافیز پرائی منسٹ آوس سے ساموہا ایتری تہاں جو اٹھیا توہا جو ریٹ توہاں جو آفیز ہمیں بیٹھا ہو پرائی منسٹ آوس ہمیں ہوا انہیں کھاں اسا جو کاسمہ آباز جو نڈرے میں لائک ہوا وادو ہوا وادو ہوا جو کالونیوں مانچو باز بابا سہنو شیدی گوڑ تہاں جو منع انہیں پرائی منسٹ آوس ہوا مہاں گوا اچھا ریٹ جی صاحب ریٹ جی صاحب زیادہ مجھے پرائیم مینسٹر جو روڈ کشمی روڈ کچھے جے پرائیم مینسٹر ہوس نے جے کو منا جو جی سکس جی جی فور جے کہ اتا جا مہا گا مثال کا مال روڈن لاہورہ جائے نا جا سب نی گا مانچ مانچ بنی گالا مہا گواہ جا جب بلتا ہاں جو جے کو جی میں وڑا بیٹھا نے اوپ منا جے کو اسا جے کاسم آباد جو جے کو گھٹے میں گھٹے لائے گا جے میں گھٹے لائن ہی گونے گا جیتے منا آنیا ڈا لائٹ کونے گیس یا نا پانیاں انہیں تیب ٹکس بھاری ہوا ہوا ڈا پرائیم مینسٹر ہوسا کا مہا گواwarming گواہ پرائیم مینسٹر ہوس اللہ کمبرشل ایریا اے تیل کو جو جلے کو جی دار اوپ مانا اسا جو ڈا روڈ اسا جو تڈو میں جو حالانکو اسا جے ہوسڑی اسا جو تڈو جی آمورو ہیدرابان یو سٹی جے کے فولے لیے جی تند مانو یہ آبادی کا انتھیا انجا انہوں نے سمجھو تھا ہوتے واروں کیتر ہوندو ہوتے واروں نا دن کیتر ہوندو سیانے اتھوں جو ریٹ آہے ماتا ہی مدھے ہمزے ہی گیا لے بارہ ہزار پا اگز پرائیم نیسٹر ہاؤس پرائیم نیسٹر ہاؤ روڈ تمام نیٹ تے کھڑوں اپیرن پانکے ہوا اتھیں بارہ ہزار اکھام پندرہ ہزار پا اگزہ رائے شیلائے کو ہی تاہوں جو اسا ہیو شیلی ووٹ حالا نا کو مانا جے کے اس کی موانے وہ کچوہ بڑھے ووٹ ہے وہ پانجویے در بگزہ یہ تیکسز یا ایشوز ہے ایکونومی یا ریال ایشوز ہے چندہ یہ ایڈو شبوہ جہاں آرو برو میڈیا دلچسپی نا ہے میڈیا فوکس کندیا پولیٹکس کے کرائیم کے ہونے گئے پرائیم کجے تو پوچھنا دہ انجا پینجا انٹریسٹ پرہید آنو نای مرہا ہے دیسو کینی وڈیگا آرہا ہے بلکل ان میں دیسو انی انفرمیٹر مانا مجھل آتا ہے ان میں نئیو شہیو چکے سامو چنو چھوٹا پانجو خوو جاں ڈیڈر دیتے مانو گیڈا پانجو اکڑے مہدود دائرے کا بار نکرن نتا پر دیسو کیدو ان میں بورانواری صورت ہے اللہ انیو بیتا ہی مدیاری کال بودا ہے جنے ہی لینڈ جا سرکاری آفیدن میں میلو مطل ہوں دا یہ ریجسٹر آفید ہو جانے یہ مکتیارکار آفید ہو جانے یہ ریوینیو جانے پیسو گلو انو آلا ہے نیر دا ہنی دیسو تیز مکھ لگی پہیا صفہ کام ہوشی جے کہ آفیدہ رہن ہوئے مانا واندہ بیٹھا ہے گنات بدلیوں کر آئے بیا چھو دونہنے خبر آئے تے آنے پیسو آئے کون مانو آچندہ نہ اسٹریڈ ایجنسی آرہا چندہ نہ پرابٹی ڈیلرز آرہا چندہ کاشیک ہو نے انہیں ماملہ بدل ہیں اسٹریڈ ایجنسی آرہا چاہے صفہ گریب ہیں انہیں جو تو بیزنس روزگار ہیں انہیں جو سجو دندوں تھے سسٹم میں یہ آب اکڑی صورت حالہ انہیں گورنمنٹ کے نقصان تھے سرکاری آفیدن انہیں جو دماغ خراب ہوندھا مانو سانگالا انہیں جو بیویر تاہاں آٹی سوووے ہیئے ڈیل کاندھائیں کوب فائل جے کواہ وہ بینہ پیسن جے تو چرند ہوئین آئے آنے وہ واندہ ویٹھائیں منتھو کرے انہیں جا 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 جے گا ایجنٹ لائے آنے گولینہ آؤتا مانوگے آچو صحابو ایتھو آکا پر نتھو دے چھو تے ای سسٹم وہ خود آنے پریشان ہیں یہ مسئلہ کیوں حل تھی رونکوں بال تھے یہاں معاملہ بہتا ہے سیمبل کو لائے تا ہاں یہ رجے کرے ہیں ہیدرا باجے کے ہیں انہیں اندر واقعی ایترو دار کا ہی نیگیٹو ایلیمنٹ موجود ہو ایڈی کرپشن ہوئی جو حکومت ہے انہیں کہ شفاف کرنا نہ کہوائی ہیں سہیں ہانے کرپشن جے کرے ہو جی بن سالسان چون آہے تو کرپشن سہاں منہ سندگوارن کے فائدو ہوئے تھوڑو گھنو چوتہ وہ کم حلیوں پہ کم حلیوں پہ ہی ای بی آر جائے ریٹکتا چییا ہانے سندگوارن میں مالا ہیڈی کرپ دیا صرف ایک پرسند ہوئی صرف ایک پرسند ہوئی منہ ہکہ سالہ تاہی جے کرے منہ سہل پرچیز کا دو تو نیگے جنو پت ہو بس ہانے وہ ٹرے پرسند منہ نو پرسند جنو پرسند گین ٹیکس چار پرسند ایڈوان ٹیکس ٹرے پرسند ڈبلیو ٹیکس پر ٹرے سالت آئی اینڈبلیو ٹیکس ہرمانوں کے بھنو ایڈوان ٹیکس ہرمانوں کے بھنو چالی لکھا ماتے ہو دو گین ٹیکس تاہی جنو پرسند میں دو نو پرسند نہیں دو کانون جے کو پاس دیو کومی سیمبلیہ ماں ایڈبلیو ٹیکس لائے ہرمانوں دیے تو انہیں کا آڈیٹ کانتے ہیں دی وہ ہا ٹرے پرسند چار پرسند ایڈ پرسند جو کانونی کونے کو ایڈوان ٹرے پرسند میں پراپٹی کیمت ہی کانے کا سندگ گورنمنٹ لائے چاہاں بہزار سو رہن جی بجیٹ کھا پی رہے ہیں سندگ گورنمنٹ کے جے کی تھارو منہ سٹڈی تھیالات اسٹیم ڈوٹی سی ویٹی ٹیکس اے ریجیسٹریشن فیما ٹیٹی ایک کروڑ پیا پر دیا جے صاحب سامنا کلیکشن تھی دی کرب کلیکشن تھی دی ٹیٹی ایک پرسند اور ٹیٹی ایک کروڑ پیا ہکڑے دیئے میں تھی دی وری جے کے اسان جا ٹرے مہینہ جنے بجیٹ لگی منہ اکٹی جولہ بی آزار سٹکھا ہوا تھی آگست سیپٹوبر آکٹوبر انہیں میں بنا ہکڑا مہینے میں ہکڑا کروڑ پیا ملیوا سندگو گورنمنٹ علاقے لی چاہتے ہی کرے ٹریزر ہی ہونا جا تھا میاں ہروز ہونے جا آڈیٹا ہروز نے ٹیکس ودھن سا ہکڑا کروڑ روپیا ہکڑا کروڑ پیا ہکڑا مہینے میں ٹیٹی ایک کروڑ روپیا پر دیا جے صاحب ہکڑ دیا میں ٹیٹی ایک کروڑ سو پرسند مانا ہی نائنٹی نائن پرسند ٹریزر ہی میں پیدا ہاں تاہی خبر ہاں ریجسٹریشن فی میں پیسہ منا ہنے تھی لیوں ریجسٹریشن فی میں پیسہ منا ہنے تا ہوا سی وی ٹی ٹیکس بھر وہ مانا ہاں نے ہی کاروبار دی جی ویوائی لے کرے ہاں جی کرے سندگو گورنمنٹ انیا ستی پیوں دی مان چیلنجس آ چاہاں تو اگی بجے اٹھتا ہی سندگو گورنمنٹ کے روینو ڈپارمنٹ آئے فینانس ڈپارمنٹ بند کرنوں پہ دو چھو تو پکھاروی کو نو دیو نوٹے ہیتان ٹیکس جی کو ویو پہ وہ مجھو پہ فینانس کے پکھارو پہ دینن پانچ آفیس رہن کے میکزیمم اپائنمنٹ پہ کرن دا ہاں بھلی چھاب کرے پر سندگو گورنمنٹ بات سمجھانتا ہوتا ہے جی اگ میں بجلیا میں پینے تھی ویوانا وفائی گورنمنٹ کے ہاں نے ایپ بی آر کھا پینن دی چھو تو سندگو گورنمنٹ پانچ جو اگلو ٹیکس شروع ہوا سیل ٹیکس نل ایسا جے کو اسا خوش آزی تھے بلی سندگو گورنمنٹ امیر دیا ایمانو ینس اچھو تو وہ ساہم خبر آتا مقصود سا پر آپ پر ٹی ہے جی ویلو جی مطابقا پر ای بی آر جی ریٹر مطابقے سندگو گورنمنٹ کے ٹی ٹی ایک روڑ پہ ہکڑو تا لاس پیو چھو تو پاکست سمنا سندگو میں ٹن شرم دی ٹیکس لگوا کراچی ہدر آباد اے سکھر سکھر ہے جی پیری کٹگریہ انہیں ایوریٹ تھا وہ چار ہزار پی اچھو کراچی ایوریٹ آہے اوہ منہ آہے پندرہ ہزار پی پیری کٹگریہ سکھر چار ہزار چار ہزار پی ہدر آباد پنجیوی ہزار پی اچھو کمرشل تے سکھر ہے اوریٹ آہے تقریب دہ ہزار پی ٹھیکا کراچیو ریٹا پنجاتر ہزار رپیہ منا پہلی کے ٹگری گا دکھئے ہو ہیدر آباد ہی کو لکھور پی آگر برحال حقیقت تو یاد ہوا تھا جنہیں منسٹر صاحب تھا ای بی آر چیرمن کے مو بتائے ہو آئے انہیں کے کمپیر کرنے نہیں پائے ہوا یہ تو ہاں جی اسٹیٹمنٹ آہ انہیں جا ریٹا مختلف منا جے کہ ایک ہی شہر پاکستانا جان جے میں ٹیکس لوگا ٹوٹر پاکستانا ایک ہی شہرن میں سبریگا مانگو وہ تو پریشان دیا تو یہ اسٹیٹمنٹ گلتی کیلئی تھی مو تو بنای ہوئی چاہتا گلتی تاہا جی آتا اسٹیٹمنٹ گھٹے میں گھٹے تو وہاں کراچیے جے ہی ریٹے برابر کرتا تھا تنہیب کا بولا پر کراچیے انہیں انہیں مانچو باس دیسو اسٹا جے سکھا رکھے اسٹان جے سکھا رکھے ود میں ود شہر لگا تھا جی کہ مانا جے جی کاروبار سکھا جو اسٹان جے ہیدر آباد کا ودی کا بھلی ہیدر آباد بھی انہوں پر شہر مانا سندھ جو میٹرو پولنسٹی مانا اسٹان جو کراچیے کو ہیدر آباد بہرہ لیا ہیدر آباد نڈلو زلو آباد یہ صاحب صاحب نڈلہ نڈلہ شہر لگا تھا پر سکھا رکھے میکزی میں مانا کاروبار تھا انہیں جے ریٹر جے برابر تھا کہوں نے پو انہوں نے اسے ناوائید لوگا تھا گا بجیٹ گا پکو میں بجیٹ گا پچھو ہیدر کہوں نے چوتھا تو تاوہ جے جے کرے بجیٹ میں تاوہ جو اے بی آر جو ٹیکس ریٹ چھل دو جیا تو اسے کہ کبولو تاوہ تو مینی بجیٹ نہیں آنا کھی ٹیکس سکے ہروز تا پجا ٹیکس لگا ہے پر جے جو کو تو کئی کو نہیں صحیح سرمان صاحب مانا یہاں ایک پوائنٹ مقصد آئے تاہینن لگا کو ٹیکس لاغو کے ہوئے جو دھبڑ دوس میں لاغو کے ہوئے ایک اوپینن نور تو آئے نوازز کھان نتاجرن کھان ایک اداروہ موکہ آئے گا تیٹی کروڑ روپیار ریگولر بجت تھے تیٹی نہ تیٹی کروڑ روپیار ریگولر بجت تھے تیٹی نہ تیٹی کروڑ روپیار روپیار ریگولر بجت تھے گورنمنٹ کے تاں جسو افسود باری صورت اللہ انہیں تاں ایک ننڈی مثال وٹھو تاہیدر آباد جا ہی جے کہ مانو ان اوئے قرائے کن پیا بورانی صورت اللہ رڈیوں کن پیا ہیدر آباد جا جے کہ پالیہ میں ٹھین وہ کتھ ہیں انہیں جو کمانا بیسیکلی دا اوئے پیری ہی تو انہیں کے حرکت میں اچانا کھا پیا اوئے ڈسن آ جے کہ ہیدر آباد میں پیپوز پارٹی ہو ایم این اے صاحب آ موجود ہی نا ہے اکڑو منسٹر صاحب آ انہیں جو تک آئے کاسم آباد انہیں کے پرواہ ہی نا ہے پانجے کماندہ ایم کیو ایم چہتی دا ادر آباد جا ساں میں اسٹریک والڈر رہی ہوں ہی اساں جا ہیترا بہ ایم انہیں چار ایم پی ایز وٹھا ہے انہیں انہیں کے بھی انہیں دے کا پرواہ نا ہے انہیں دے خبر ہی نا ہے انہیں مولائیں گے بیگ آلتا ہاں وری ڈسو سندھ حکومت چاندیات وفاق خاصاں گے اکتیار ملن ارنی ترمی مچی وہی سب تھی ہو پر سندھ گورنمنٹ پانجے کھایا وہا پینجا اکتیار جے کھایا وہے ڈی سنٹرلائز کانلا تیارنا ہے مانا سی ایم صاحب آ انہیں وٹھا فانانس منسٹری آنے جے کڑے آجی رحمت اللہ صاحب آ رہا ہے یہ ملن چاہیں فانانس منسٹر دا تک کی ہیں ممکن تھے مانا یہ چکر لگائیں چھوٹھا فانانس منسٹری سی ایم صاحب آٹا سی ایم وٹھا ایترو ٹائمین آئے جوئے انہیں جوئے گالی ہو دے مانا میٹنگ فکس تے پو ہی دے انہیں گرے بہتر رہی آدھا انہیں جلا الگ فانانس منسٹر ہو جے جے کو مانوں ساں رابطے میں ہو جے ایشوز کے لیسے انہیں دے لکھ پڑ بھتی ہے یہ سب شہن چاہئے ہیں انہیں جے نتیجے نا تھوڑو انہ سی کرو بیو بک فورت ہوں ویلکم بیگ ناظرین ساں ہیدر آباد بیرو ٹائم میں خصوصاً ہیدر آباد میں دے کے پراپرٹی ریٹس جے والے ساں قیمت جے والے ساں دے کے ٹیک سے لگو تھے ہیں وہ اسلامباد نہیں کراچی جے ایون کے تیگری ساں دے کو آسو انہیں کے کمپیر کر جے تو انہیں خام ودیک ٹیک سے لگو تھے ہیں نتیجے میں ہیدر آباد میں پراپرٹی جو کم نرگو متاثر تھی ہوائے پر جن کے پراپرٹیز یا اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سکت مجھار ہیں کے موڑ لیانے کے مجبور ہیں ہاں نتیجے دے چوندار حمل سے ہیتا ہے پیج دمکہ بدا سیچویشن چھائے نا وقت چھائے منہ تانج نہیں سودا چھن تھا یا مثال جن مان جو پراپرٹیز ہیں مجھے پراپرٹی ہیتری ہوئی ہاں نے ہیترا ہیترو ٹیکس لاغو تھی ہوا پنجالک خواری جے کرنے تاہاں کے مانون پنجالک خواری پراپرٹی آتا وہ سب ٹیکس سے ملائے ہوں دا تھا ہونے جو گھنوں تو بھی ہیں ہاں نے بلکل صحیح ہاں نے مجھے گا دے ہاں جے کہ روین وہیں فنانس ڈپارٹمنٹ تھیا بند پرہنے وقت تھی بڑھ ڈپارٹمنٹ باری آباد تھی آتا وہاں ہکلو دا تاہاں جو کوٹو وکی ڈڈڈا خوش ہیں چھو تو اڈا کیسا تھی آنے مانو اترا بڑی آنے پاڑا میں جے کہ مانو جو کارو بار لیندین تھیا لاؤں انہیں میں پاس ہی پیا آنے اگریمنٹو کینسل تھیوں بینکو تباہ تھی بھائیوں بتاؤں سہیں اوہے پراپٹیا میں آنے کوٹر میں میندہ اوہ سویل جا وکی ڈڈڈا خوش تھا اگے کرائیم جا خوش تھا امونا مانا اللہ جی میربانی جے کو مانا سنجھے سندھوں میں امون تھی ہوا انہیں ایسا بسا آئی کون جتھے بھی تاہاں یہ رویندہ ہو کہیں بے تھانے تے بیندہ ہو تو اتھے تاہاں کے سری اڈی رش لگا دی این میٹر ہو اندو سیویل میٹر میندو کوٹر میں دا سری اڈی سیویل جا وکی لیا تاگے بیٹھا ہوندہ تو گو سیویل جا ہوندہ لازمی ہیترو ٹیکس لگ ہوا کیرو بھری دو مختیار کا رافید ریجسٹر رافید ویران اتھے توا کے سیل سیڈی ویٹ کھاتو کون تھے ملے ہاں نے مانوڑ کو موکیو دا گولنے پیات کی اب کرے جیکی ایگریمنٹ تھیا ہوا ہکرو ڈی بلیٹر تھی تا سا سو دو کینسل تھی سا پانچہ پیسہ واپس اٹھوں جنڈی انویسٹمنٹ تھی پہی آئے جنڈی انویسٹمنٹ تھی بڑھن ہوا 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 انہوں نے پیسہ بڑھن ہوا بڑھن ہوا بس سالہ یا اڈھ سالہ پیسہ دنہ۔ ہیں۔ مقصد ڈہ لَا کھر میں بھائی نہیں ہے؟ تو تو ڈہ لگ اس کو حال دے کیوں؟ ڈہ لگ تو ڈہ لگ خورپیا آتا ہے۔ ڈہ لگ خورپیا آتا ہے ڈہ لگ خورپیا اس کو مارکیتہ کھلیا ہے ڈہ لگ خورپیاتہ ہے ہیں۔ ڈہ لگ اس کو پلات ہی پیدا ہے پیدا گا ہاں اور جھاں گا شلہ لگہ کھرپیا ٹھیکا تک سے لگا ہا ہے ڈہ لگ اٹھیک کھرمی جو نوہ پرسل اے بی ایر جو بس سو گزہ جو پلات بس سو جی قیمت آئے چھلک خور پیا اس کیمی جی بکنگ آئے چھلک خور پیا پر انہیں جی پنجوی ازار پی گزہ جی سا بسا منا ہوا تھی پنجاہ لکھ رو پیا پنجاہ لکھتے پنجاہ لکھتے نو پرسنس ہیں گھنوں سے لو ساڑھا چاہ لکھ رو پیا ساڑھا چاہ لکھ رو پیا اے انہیں گا پوتا ہوا پر ساڑھا چار پرسن ہاں اے بی آر پارا لکھے تھی پانجاہ منا آئی ڈی تے اسا جی کے دسٹکے جا ریٹم ودھائیان جی کو اسیمبلیو منا پل پاس دے ہوا اوہ بین کھان دب پرسنڈے ڈی سیٹن تھا جی کو پل پاس دلا پر اوہ تہاں نے کھنو ہکو ہزار پی جائے تے پنجیوی ہزار پیا بہزار جائے لکھر پیا گھنہ پرسن مانگو تھی ہو سرکاری قیمت ہے اجتائی منہ دسٹک گورنمنٹ کے پر اوہ تہاں نے بہزار پیا بہزار پیا بہزار پیا گھنہ پیا گھنہ تھا انہیں ہکو ہزار پیا بھریندہ سی جی تے ہکو ہزار پیا بھریندہ سی پنجیوی ہزار پیا بھریندہ سی مانگو جی مانو جی دے لکھے ہی جی کا پراپارٹی آیا پلاٹ آتا انہیں جی سمٹ ایک سے کلکولیٹ کری ہو ساڈہ چار پینچھانی ستھ لکھ نیاں پینچھن لکھا دے سای پینچھろکسو اپنا چار لکھا دے بھریندہ ساری ساڈہ چار لکھار پا یہ بی آر ہے ہکی ٹائم بنہی دو یہ ہر سال بھریندہ چودہ ہیک کو تفو ہونے جی وائٹ منیی کلیہ رہی تھی ترے پرسن تاغز ہی بھریoli پہو مانگو دیڈ لکھ خور بھرے پہو ہر مہینے پینچھا لکھات سی یہ اکڑی سندھ گورنمنٹ کے پاکستان گورنمنٹ کے اکڑی انڈسٹی بچائنیاں جی کی پراپرٹی ڈیلیسوشن ہے یا پراپرٹی ہے جا ریل اسٹیج ہے جا کاروبارہ پاکستان میں وڑے مارو کاروبارہ چھوٹا ٹیکسٹیل کا بندھی ہوئی دو آرہی چھوٹا پہر ہوا سامانٹے جی کو آئے انڈسٹی اگری کچھ راہا بھی انڈسٹیز ہے ٹرہو ہی یہاں کاروبار پاکستانا جو پیر اگری کلچر بھی نمیت ہو چاہے نا لازمی اگری کچھ راہی زمینہ انہیں تے بھی یہی ٹیکسٹ اچھی تھا نا تو انہیں تے چھا تھے کمیں چھا تھا کرنے چاہے ہوتا ہے جی ایسا ہی کانون پاس تے ہوا تے بکھا دہ پرسنٹے ایسا ریٹا و دھائیان ماں چند دوستے جے کہ ایسا ٹیکس بھرے ہوں تھا بھلی جے کرے اسے ملیے ماں بل پاس تے ہوا ایسا ڈبلیو ٹیکس جنر چاہے ہوں تھا جی اگری میں بجیٹ کھا پی رہیں گین ٹیکس ایسا جے کی ڈی سی ریٹس ہوا ایسا جا پرامشنل گورن میں جا ریٹا ہوا انہیں جے مطابق و ان پرسنٹے دا سیں اے بی آر پا جیو من مستی ہو چاہے اے بی آر پا جو پانا کے پوٹے کرے انہیں کھاں ودھی کے اے بی آر کے کلیکشن تھی دی ہر مانو انکم ٹیکس پیر تھی دو ہنہ میں جے کہ انکم ٹیکس پیر انہوں اے پرسنٹے بڑھیں گا تو ہنہیں گھر تا ہونہوں پہنے جو تو ہنہیں گھر کیمت تو وہ شوکندوں جے کو اے بی آر ریٹ ساکھوں وہ چندوں سے پنجھا خوربے کیمت ہے یا دہ لکھور بے کیمت ہے مانا ہانے جے پنجھا خوربے کیمت ہوئی اے بی آر ہونے گا کروڑے ہساں آتا ہوتا ہوتا تھی مانا اے بی آر کے ٹیکس ایاد بندھی ہوتا 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 ہے یہ سیپٹوں پر تیر برات سیٹیم ہے اس دیسیبر میں ایک دیوی ٹیکس آئی وہاں جائر نہیں ماتا بہتا ہے اس کے لیٹک این پر کلیکشن کر لائے تاریکی تاریکی بارا کیا چیز پہید ہے وہاں سرپ دیوی ٹیکس کور لائے تو مانو فاسد مانو فاسد مانچ چاہا تھو جے کلیے پاکستار میں ماتان کبوتایا تو اگمی اسہاں ٹوٹل پاکستار میں دہ لکھ مانو انکم ٹیکس نزا تھا اساں کے دکان دارن کے انجمن تاجرہ نے سندو جائے ہیں انجمن تاجرہ پاکستان طرف آن گزرے سال فرسٹ دے تھے پرائیم منسٹر ہاؤس میں پرائیم منسٹر ہاؤس میں اساں دکان دارن سنجی پاکستان دکان دارن میٹنگ تھی ہکری رضا کرنا اسکیم شروع کئی سی واہی پوائنٹ ٹو پرسن مانا ہکسو رپیتے صرف بپیسہ وہ ٹیکسن لائے وہ ٹارگیٹ ہوئے ہو تو بابا ہر مانو جی کو دکان دارا وہ اردوہ میں فارم شپے اردوہ میں فارم پانا بھرے ہوئے وہ انہیں میں ایساں کامیاب ہے سی تا یقین ہی کندہ ہو اساں ٹوٹل ہکم مہینے میں دہ ہزار ٹرنہ مہینے میں انہیں کے ٹری ہزار مانو انکم ٹیکسپیر تھا ہاں نے پانا جو پوائنٹ تھی چوتے مقصد آتا ہے ہی ہکتم انہیں کے واپس وٹھنو پندو شہر میں رہتا ہی گھر کھا لازمی دکان کھولی ہونے دے ٹیکس ہو جیو دکان جی کریں مہاں گوا اگے ہوئے پنجھ لکھور پہ دکان جی کو کرایا ہوا مجھے دکان جی میں مانی آفیس آنے میں انہیں تیمتہ مارکیٹہ پہ اچھا لکھور پہ انہیں قیمتہ دنی سرکاری پنٹیہ لکھور پہ وہ ریٹ کرایا بہتر ہو جاندو لازمی کرایا مالک چندو بہا مہاں ٹیکس ہو جانا ہے تو گھٹے پہ گھٹے مکھے اتر ہو تو کرایا ہوا دے جی کو سالہ بھی ماں ٹیکس ہو جا مکھے بھلی نا بچن بے سا شروع سی آنے میں کمنٹ کے ہیتے منہ باکے جی کے ماروں کرایاں میں رہن تھا شہر جی کو انڈرسٹیل لے رہا ہے شہر جو کانسیپٹ آئی ہو تو سجو جیو سجو انہیں ٹیکسن جی کرے بوسٹ اپ کندو آئیں صحیح آئی ہے رحمت اللہ سانچھا کارن دا پان ڈائریک لاغا پہلا ہے شعبے میں سمجھے تو جذبہ پانچ جائے تے صحیح انہ میں آنے وے فارور جی کوان آم سمجھا تو بین طریقا جوا اکڑو یاد ہی جے کہ دوست ہیں کاروبار سان لاغا پہلا ہے موبلایزیشن کن ہی جے کہ ہیدراباد جا پالیمیٹرین انہیں سان پہ رہی تے رابطے میں چند بیوے نمبر تے ہی ہو سندھ لیول تے انہیں تنظیم با ہے تو اسندھ اسیمبلی جے کہ میں برتا ہی جہ اسٹیننگ کمیٹ یا فناس جی یا انہیں ہومن رائیس کمیٹ یا یا انہیں جے کہ کاروباری کراچی لیول تے انہیں ماملے کے کھنی ونجن اتے اسیمبلی میں اچن چھو تو پولیٹیکل فورم کا علاوہ تا انہیں کے بلو ایشوہ ہائی لیول دے ایشوہ انہیں اب بہت طریقہ ہیں ایکڑو تو ہی پروٹیس میں ونی سگندہ جہ میں کہا ارطال جی کال ہو جے یا انہیں کے سمجھے جے کہ تاجیر برادری دائری بھائی مانا کن ایکڑو پان میں موبیلیزیشن کن پان میں مترک تھے ان تیری بے نمبر تھے انہیں کے پولیٹیکل فورم تاہیں پوجائیں انہیں کے اسیمبلی تاہیں پوجائیں جتے ونی کو ایکڑو سندھ گورنمنٹ تاہیں ان کے سنسٹائز کن انہیں میں حساسیت پیدا دے ہو سمجن پیری تو یہ ایشو انہیں لیول جو آتا پو ونی وفاگ تاہیں سندھ گورنمنٹ چھو تو گورنمنٹ جی لیول تاہیں وفاگے ایکڑو مضبول تاہیں ونی سکے تو ادر وائز انہیں انہیں طریقے سامانا شاہی والنا چھے ٹھیک ہے ونی مہربانی تاہیں شرمہ سہیں رحمہ سہی تاہری ونی مہربانی ناظرین احسان ہیدر آباد بیرو ٹائم میں گال بول کے سی ہی دیکے ٹیکسز لاغو تھے آئے خصوصاً وفاگی حکومت جاہوالے ساں جی کے پراپرٹی جاہ زمین جاہیں ملکتند جی کے ٹیکس لاغو تھے آئے انہیں تے گال بول کے سی ہیدر آباد انہیں جی گھنوں آئے 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 اثر ایٹ آئے آئے ٹیکس جی میں نتیجے میں ہیدر آباد جی جی کو گزہ جی حساب ساں پر گز جی کو آئے انہیں جی جی کا ویلیو آئے ہوا پاکستان جی ورن ورن ہائی لیول جی اسٹینڈرڈ علاقہ جی کو گزہ ہے انہیں کھام جی کو آسو وہ ودیگ ٹیکس لاغو تھے آئے نتیجے میں سا جو جی کو پراپرٹی جو بزنس آئے جی کا جی تروں کالیکشن نہیں دی ہوئی جی تروں بزنس ودیگ ہلند ہو جی کو ریال اسٹیٹ جو بزنس ودیگ ہلے ہو پہ تا انہیں جو ودیگ ٹیکس آئے ہو پہ پر ہنے وقت صورت آل ٹھپ تھی ہوئی آئے یہ بزنس سکت متاثر تھی رہوائے مراغ بھی رہوائے انہیں تے گال بول کے اسی اندر پروگرام میں ملندہ سے نہیں کر